لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِنَا سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُكَائِنًا حَيًّا مَرَا لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے تین گنا زیادہ ہے اخلاق میں لیکن اکرام اور عزت میں باپ کا درجہ ماں سے زیادہ ہے بہت مشکل ہے مثال کے طور پر ماں گھر میں آئے آپ احترام میں کھڑے ہو جائیں اچھی بات ہے نئی کھڑے ہو تو بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا لیکن باپ جب آئے تو اکرام میں کیا ہونا ہے آپ نے کھڑے ہونا ہے اس کو رسپیکٹ کیا دینی ہے زیادہ دینی ہے دو وجہ سے کہ مرد ہے اور گھر کا سر برائے دوسری بات یہ کہ باپ تھوڑی سی بے اکرامی کو بھی بہت زیادہ سمجھتا ہے ماں تھوڑی سی بھی بے اکرامی کو زیادہ وہ عورت ہے نا وہ وہ محبت کا انصر اس میں زیادہ ہے لارڈ پیار کا انصر اس میں زیادہ ہے تب ہی لوگ اپنے دل کی باتیں ماں سے شیر کرتے ہیں اببہ سے چمیٹ پڑے گا نا اببہ اپنی بیزتی سمجھتا ہے کہ اپنی سیٹنگیں آگے مجھ کو بتا رہا ہے تو باپ جو ہے نا یہ مرد ہے نا مرد اکرام زیادہ چاہتا ہے کہ میری عزت زیادہ ہو یہ نیچر ہے خواتین کو اس پر ٹینچن نہیں لینی چاہیے یہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے میری عزت کیا ہو گھر میں زیادہ ہو عورت چاہتی ہے مجھے محبت زیادہ ملے عزت بے شک زیادہ نہ بھی ملے محبت مجھے زیادہ ملے تو اللہ نے اسی حصاب سے حکام دی ہے کہ ماں کو سے اخلاق میٹھے لہجے میں ماں سے بات کرو باپ سے تھوڑا میٹھا لہجہ نہیں بھی اور ٹودہ پوائنٹ بات کیا آپ نے اببہ کو جواب دے دی اببہ کہے گا اببہ زیادہ بولنے بھی نہیں دیں گے نا ماں تو کہتی ہے کہ جتنا سوال پوچھوں اس میں خوب مسارہ لگا کے لمبا جواب چاہیے مجھے وہ تو گبشپ کرنا چاہیے ہوتی ہے آپ کے ساتھ اببہ تو آپ نے آگے بیٹھے آرام سے پوچھا ریپورٹ پیش کر رہا ریپورٹ پیش چل دفعہ یہاں سے بیٹھے مجھے کام کرنے ہے تو باپ کو عزت زیادہ چاہیے ہوتی ہے ماں کو محبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے یہ نیچر ہے تو اس لئے علماء کیونکہ علماء زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جہاں عزت کا معاملہ آئے گا تو باپ کو اکرام ماں سے زیادہ کرنا ہے جہاں میٹھے لہجے میں بات کرنے کی بات آئے گی تو حدیث سے ثابت ہے کہ باپ سے بات کرتے ہوئے اگر کلام میں ایک چمچہ چینی ڈالتے ہیں تو ماں سے بات کرتے ہوئے کتنے چمچے تین چمچے چینی تین گناہ حق زیادہ ہے ہواہ و ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے